غلام فریدہ ایتھ سب مسافر نہیں کوئی آج چلے آ کوئی کل چلے آ پھر حضرت وارشہ بولے افرماد اج نچدے نے سسیے مور بھائیں نال وجہ میں رباب تمبور اڑیئے اے نخام خیال دیاں خیمیاں دی ٹوٹ جانیئے کا دن تنہ بڑیئے پھر میام ومضبخ صاحب بولے افرماد اج نچدے نے سسیے مور بھائیں حضرت جی بڑے بانے نے ہڑے گول ہے بڑے بانے نے یہ جوانوں کو دعوت دو نماز کی ان کا ایک ہی بانے نہیں کپڑے نہیں سا ایک کوڑا مری جانا ہے نالی اندرو پینٹہ بدل کے آج ہوں گئے مسجد جانا ہوئے تھے کپڑے نہیں سا بڑے نے انہ کل بھی ایک ہی بانے نہیں ہو آپ صاحب نہیں گسہ نہ کری ہو کسی بولوی لوگ کو کامتے نہیں نہ کر دے ہیں بھی نہیں دیتا ہمی بتا ہے کام والے دیکھیں بسروفی ہے ٹھیک ہے اچھی گا لیکن میاں صاحب کہتے ہیں وہ تو کنی کے دیرے بانا لڑا ہے اے دس ازرائیل اللہ علیہ السلام نے کڑا بانا سوچی ہے انہوں نے کڑا بانا لڑا اور کبلہ میں اس دنی ختم تھے گیا میرے پیناتروں زمین نکل گیا وہ بچائے کا نہ تلاوت پیا کرے بڑا انہیں اچھا قرآن شیف پڑھے پوچھیا کسی نے مہجی ہے کون ہے اس مسجد امام صاحب دا بیٹھے وہ بندہ کیا لگا نہیں ہے ذرہ جی جس جوان دے ختم تھے آئے وہ دا ہی بڑا مونڈا ہے بارہ سال ہماری ہے حضرت جی میرے اندر ایک ٹھنڈ جی اتری میں ہوئے حضرت جی ساچ دسی ہو یہ دا مونڈا بارہ سال دا وہی کنی کو مر رہ گی ہے یہ یہ گی ہے سنتی تتی سال ساچ دسی ہو ذرہ وہ دا دل کیتا ہوں نے اپنا بارہ سال دا مونڈا چھڑ کے جانتے ہیں وہ ذرہ اللہ علیہ السلام لوگو کہہ سکیا حضرت میرے اندازہ مونڈے چھوٹا ہے یہ تو ہی کہتے آئے نہیں عزر بہانا چل دانا کوئی بہانا تیرا نہیں سنگا میری اندیاں جوان میں میری دکان کھلی ہے اسی اس ذنا ورات مفیصلہ بادو تقریر پہ کر کے ساڑے نالو ڈالا لنگیا انڈائی ڈالا اسی ایک سو دس تیسا رات دٹ ہے ہم سی سڑا کھالی سے او ساڑے کھلو لنگیا میرا اندازہ ہے کم از کم ایک ستری چالی تے ہوئے گا اتے نہیں تھا لے ساں سی اتے دے تے گنے آلا ٹرالا پہ جائے جو گنے لے ٹرالے نو کراس کرنے لگانا تے کی ہویا ٹرالے دا ٹیر بریسٹ ہو گیا ٹیر بریسٹ ہو گئی وزنہ ٹرالی اگو چکی گئی تے چوک کے انہیں انڈ ہو گئی وہ انڈائی ڈالا لنگ شدہ وجہ باج گئی تے وہ اندرن ہو گیا اسی پچھے ساں برا لے سی اکھاؤنیاں جی کھولیاں سے لیکن اظرات تو وہ دا پیٹ پھٹ گیا دا ہی سارا وہ مجھ ساچت دا سی وزرات کرو نکل دیں ہو کی کی اپنے کار دیں کہہ کے آیا کال ایوی کرانگے میں آوان گاتے ایوی لیا ہوں لیکن کی یہ دو وقت آگیا اوزر بہان نہ چلتا کوئی تیری انہیں گال نہیں سننی ہے میری اتیاں جوان نے میری دکان کھولی ہے میں لوکاں کو پیمٹا نہیں ہے کوئی نہیں کوئی نہیں تیری سنی جانی مزر بہان نہ چلتا نہیں جو واقعے سوک کریے ڈیگر نو جے ٹینہ ہوئے کا نو لڑ لڑ مری ہے کدینا ہلکول دیں ہو جنا کوئی نہیں جے کول سکتا بڑے بڑے اسی ٹین دیں ہوئے کے بڑے بڑے اسی ٹین دیں ہوئے کے زوراں اور سترائیں ہے جی سکندر حضر جنہ بتی سال دی مرچہ در جی سوڑے پندران لاکھ مربع میں فتح ملتا ہے مر گئے آدھر جی مر گئے لکھے اس سکندر دی مہاں کبرستان جا کے نہ روئی یا نہیں آئے ہوئے میرا سکندر تو کوئی لوگ دانا لگنے انہوں نے کیا کیڑا سکندر کہنے کہتے کہیں سکندر لیٹے تو گڑے اس سکندر دیں گا لکھے ہیں اسی لئے پھر لکھا تھا حضرت اکبرین نے وہ کہتے ہیں زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسماء کیسے کیسے نہ ہے کسر دارہ نہ گورے سکندر زمین کھا گئی آسماء کیسے کیسے اور یاد رکھی اب میرے پاس وقت نہیں اتنا کیونکہ مجھے پریشانی ہو رہی ہے وہ بیچارے آگے نہ پریشانی اور یاد رکھی ہو اتنا ڈی میری نہیں جے او دیجئے وہ یاد رہے ہیں دو اوزار پانچ کا زلزل چند لمحے لگے تھے بالا کوٹ راولا کوٹ نگل گئی تھی سارے کسا رہی ہے یہ آج بھی ہم اس دن وہ در علی بے ایک تقریر کرنے گئے میں جناب سڑکوے کے رات رہے ہیں نیر دینا اللہ جڑی زلزلیں تباہ کر چلی سے کنے پولڑے پی میں ہمیں تھوڑا جہا پورے دے پورے پنڈے نگل گئی ہے حضرت حضرت جی دس وجہ دے اسی جانے تھے کیونکہ وہ یہ انڈیا کے شاعر ہوئے ہیں شاہ بہی کرامت اللہ حضرت پہ اللہ کی بڑی کرم نوازی تھی کیا وہ جس چیز کے پاس سے گزرتے سے چیزیں کلام کرتی تھی کبھی آپ نے کسی کو مٹی کے برطن بناتے دیکھا ہے وہ کیا کرتا ہے برطن بنانے سے پہلے اپنے پیروں سے مٹی کو گونڈتا ہے اس کو تیار کرتا ہے وہ ایک کمہار نا وہ کھڑا ہو کے نا اپنے پیروں سے مٹی کو گونڈ رہا تھا حضرت کو مٹی بولی پھر حضرت نے مٹی انہیں جو بات بتائیے حضرت نے اس کو شعر ایک سو سترنجا شعر نہ ٹوٹا ہے تصویر پہ بھی شعر آگیا تھا بڑے شعر ہیں وہ لکھتے کیا ہیں آپ فرماتے ہیں ماتی کہے کمہار سے ارے تو کیا رون دے گا یہ میں ہلانے سانو ہی کیا نا کاریسہ بیٹھے ہیں وَلَا تَمْشِفِ الْأَرْدِ مَرَا زمین تے کیا ہوا کڑ کے ٹرنا ہے وَلَا تَبْلُغَ اللَّر پاڑ لیں گا نا وَلْجِفَالَ تُولَا یا پاڑا نا بلندینو پاؤن جائے گا ایسے مٹی بھی کہہ رہی تھی ماتی کہے کمہار سے ارے تو کیا رون دے گا تو کنی درکان ہی کرنی ہوں نہیں یہ دیکھیں ڈبادو کار جو پرے ہوگے بھائی وہ پوچھا اس کو چھوڑ مجھے بتا بات کیا ہے تو پھر جو مٹی نے بتائی حضرت نے دوسرے مصرے میں اس کو لکھا ماتی کہے کمہار سے ارے تو کیا رون دے گا ایک دن ایسا آئے گا میں رون دوں گی تو گل بندیا تیرنا لوزدن ہوئے گی جدن تو تھا لئے آئے گا یہ دن ککھ نہیں آکھ نہیں یہ نا سمجھنا کہ آکھ نہیں سکتی آئی آڈر نہیں آئے آکھ نہیں جو آکھ نہیں وہ بھی اس کو لسٹ دے دی گئی ہے حضور نبی علیہ السلام کی اکدیس پاک کا مفہوم ملتا ہے بے نماز کو جیسے کبر میں رکھا جائے گا پندرہ عذابوں کا زامنہ کرنا پڑے گا اور سب سے پہلا عذاب جو بے نماز کو دیا جائے گا وہ کیا ہوگا اس کی کبر آپس میں مل جائے گی اوے بے وفاوہ ہوئے انہا وقت گزارے ہیں کہ سجدانی مالک انہیں میرے اتے کیتا ہے پسلیاں ٹوٹ کے ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی یہ اصل میں اس طرف ہی اشارہ تھا مالا ماتی کہے کمہار سے ارے تو کیا پھیرے گا موے ماتی کہے کمہار سے ارے تو کیا رون دے گا اصل تصمیح اللہ شیعہ چھڑ گئے نا تو مانتے ہوئے ماتی کہے کمہار سے ارے تو کیا رون دے گا موے ایک دن ایسا آئے گا میں رون دوں بھی تو مجھلو تصمیح اللہ چڑ گیا ہوئی سنائی دن انہیں سی بھی اثر کیا انہیں دایا تھا لیکھو نا گولی بندے نوے اکی مارو ٹھوس میں کہنا یہ گولی جان لے سک دیئے پھر ایک بار اللہ نا کی کی ہوئے گا تیکن ان کے انہیں دیا تھا حضرت گزرے تو کوئی میرے آردہ نا نام نے آت سوفی وہ بے گئے تھے جناب لگا تھا گڑ 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 ٹھیک ہے وہ لنگے تھے تصویب ہو رکھ گئی یہ جو تصویب ہو لی ہے حضرت نے شیر میں لکا کیا کہتے ہیں مالا کہے کاٹ کی اس وقت تو تصویب لکڑی کے دانے ہوتے تھے یہ تو اب حضرت رہی بڑی جدت آئی ہے پتہ نہیں کس کس پتھر کی یہ بھی مجھے اسے پتہ نہیں کون سا پتھر بتایا تھا یہ اس کی تصویب ہے ٹھیک ہے جی تب تو لکڑ کی ہوتی تھی نا کاٹ ٹھیک ہے جی تو وہ کیا کہ لکھتے ہیں مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئی اور ظالمہ اور مدینیوں آئیں ساں تے چٹی دو دھاں تیرا اندر تو اون آئی ہیں تیرا اندر تے تچیا کوئی نہیں تو چوکہ میں نے ہمیں گندہ کیتا ہے اونیاں دیاں تصویبیاں گندیاں ہیں میں اکثر سوچتا ہوں مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے حضرت نے کہا اے نوں چھاٹے سنوں میں نوں دا سکالے کی یہ سرویچ تو جو اس نے بات بتائی ٹھیک ہے جی پھر وہ حضرت نے لکھی مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے من کا من کا پھیر دے محبوب ملا دوں توے اے نوں پھیر کے میں نوں پھیر پھر وہ ہی میرا زہر کی مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے من کا من کا پھیر دے محبوب ملا دوں توے کر لو یار اج وقت ہے ٹھیک ہے سب نماز دی پبندی کرو جانا جی باباری ہے تو ایتھے نیجے رہنا ہے اور حضور بلے شاہ نے کمال ہی کر دیا او تھے ملا دے ہونے نینہ بیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے میں رائیاں میں جڈا میں بھائیاں رائیں شائیں شبے تائیں رب دیاں بے پروائیاں میں مسلم لیگ نون داما میں پی ٹی آئی داما میں جنابو فلانا فلانا انہاں کرنا سانو کی سنانڈے ہیں اے دس مدینے والے محبوب دائیں سانو نا آسنا کوئی گالہ تھے نہیں تیرے ایسے کیچل نہیں وہ تھے عملان دے ہونے نینہ بیڑے کسے نہیں تیری ذات جنہیں جوان بچے پوچھنے آجے تھے اے تھا لئی جانا جیسی اے ہی آئی جانا جیسی اور ککھنی جو نظر دیکھو تیاری کرو اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں کہ بلا شاہ صاحب موجود ہے بس میری مجبوری ہے کہ میں نے ابھی ایک اور بیان پہ جانا ہے وہ سارا شدور آگے پیچھے ہو گیا تو بچارے بڑے پریشان ہو گئے کیوں نہ کروی ایک ہی کاجی صاحب نے تیک کی دات کانا ہے بس تو اب آپ نے شاہ صاحب موجود ہے سلام ہوگا سارا معامل ہوگا تو بس آپ نے جو ہے نا وہ مجھے راستہ دے دینا ٹھیک ہے میں نے اتلاہ نا کا کھوی نہیں ہونے جو نا ہے نماز پڑھا نہیں ہونے ٹھیک ہے جی اب کوئی میرا نماز کو اٹھے تے کالا میرے بٹن توڑ چڑے کارے لوگ کارے ایک ادھا اور بٹن ٹوٹے ہیں دے میری کار دینے میں نے پانچٹنا پڑھ کے انہیں گئنا تو چگھا ہے کہ ہے ایس لئے یہ درہ جی تاڑی میر بانی انہوں کروں کوٹنا پوائی ہوا ہے تے میں نے عزت نہ جان دیا کیونکہ وہ اور کو بٹن ٹوٹا انہوں نے میری خیر ہے نہیں اللہ ہم نے سلامت رکھے چلو